السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ حضرت امام حسین کی لاشہ مبارک کے پاس کون کون تشریف لائے آپ کے نانا بھی آئے حضرت علی آپ کے والدیں محترم بھی آئے اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ آئیں تو اس واقعے میں آپ سن لیں کس طریقے سے حضرت سکینہ کیسے رو رو کر شکاعت کر رہی ہیں حضرت زینب کیا کہہ رہی ہیں اپنے نانا سے اور اپنے والدہ سے کیا کہہ رہے ہیں سنیں انشاءاللہ اس واقعے کو چھوڑنا مات دوستو شروع سے لگے آخر تک اس واقعے کو سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آئیے اس واقعے کو میں شروع کرتا ہوں برد اس سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور اس ویڈیو کو ابھی سے ہی شیئر کر دینا اور لائک کر دینا سنتے ہیں یہ واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد فوراں حضرت امام حسین کی لاشائے مبارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ شہادت کا دن دستاریخ ہے اور شام کو اب شام غریب آتی ہے درد و علم میں ڈوبی ہوئی شام خون شہیدہ میں لطپت شام اللہ افسردہ اور نڈھال شام لٹی پٹی اور کٹی پٹی شام اللہ اکبر اس شام کو یہی کہا جائے گا تڑپتی اور پھڑکتی شام اندھی اور کالی شام غمگین اور علمناک شام گھٹی گھٹی چیخوں والی شام دبی دبی آہوں والی شام خون کے آنسو برساتی شام چار سوزو دلدوز شام سوزو گداز میں لپٹی ہوئی شام فریاد کرتی ہوئی شام نوحے سناتی ہوئی شام مرسیے پڑتی ہوئی شام سنسان اور ویران شام حیران و پریشان وہ شام تھی شام کالی شام اندھی شام خوف انگیز شام بی زیا بے نور وحشتناک عبرت خیز شام شام خونی شام سونی شام ذلپت یار شام خون چکا خون چکا خون ریز خون انگیز اور خون خار شام ڈوبتے سورج کی قاشے گرم سے لپٹی ہوئی یوم عاشورہ کی لاشے گرم سے لپٹی ہوئی اللہ اکبر دوستو آگے سن لیں اب حقیقت بتا رہا ہوں آپ تعجب کریں گے یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤں میں شام فتح منا رہے تھے ٹھیک ہے کون یزیدی کتے جو یزیدی کتے واصل جہنم ہو گئے تھے ان مرداروں کو دفن کرنے کے بعد دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤں میں اپنے خیموں میں جو ہے فتح کا جشن منا رہے ہیں اور خاندان رسول کی لٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرحانے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا منظر پیاسوں کو پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی ہے اور اب تو بھونک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھونک زیادہ لگتی ہے مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے صبح آشورہ آئی صبح آشورہ آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے آشورے کی صبح میں سارے لوگ تسلی دے رہے تھے مگر اب تو تسلی دینے والا ایک بھی نہیں ہے کون سہارا دیتا کربلا کے وحشتنات جنگل میں کون تسلی دینے آتا اپنا وطن ہو اپنا شہر ہو اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی اللہ اکبر مگر یہاں تو نہ اپنا وطن ہے نہ شہر اپنا اور نہ گھر اپنا گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار میں ہی وقت گزر جاتا ہے جیسے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی انسان باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے پردیس سے یہ آس رہتی ہے کہ اب وہ پردیس سے آنے والا ہے مگر یہاں کون آتا کس کا انتظار کیا جاتا علی اکبر کا ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے اللہ وگر کوئی نہیں ہے دلاسہ دینے والا تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر سارے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں یزیدی کتوں نے شہید کر ڈالا ہے اللہ اللہ عباس حلمدار کا ناموس محمد کے پہرے دار کا پہرے دار کی تو لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کے بازو الک کٹے پڑے ہیں سرہ الک کٹا پڑا اور سینہ الک کٹا پڑا ہے اللہ وگر شامِ غریبان کربلا کی شام سب سے پہلی شام پھر کس کے انتظار میں وقت کٹ گا کس کا راستہ دیکھا جاتا قاسم کا وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے انہیں کسی کا انتظار بھی نہیں کسی کا انتظار نہیں اور نہ ہی کسی نے آنا تھا کوئی بھی نہیں آنے والا حاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے جنابِ عبد المطلب کے چھوٹے بڑے جنابِ عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے جنابِ عبو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی کربلا میں جتنے حاشمی شہید ہوئے وہ سب جنابِ عبو طالب کی اولاد تھے اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے پھر سیزادیوں کا حال کون پہنچتا کوئی نہیں پہنچنے والا ان کے غم کی کہانی کون سنتا ان کا دل کون بہلاتا وہ کس کو دیکھ کر غم میں غلط کر یعنی کہ غم میں غلط کر لیتی عانو محمد کو مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے رید کے نیچے دبے پڑے تھے علی اصغر کو وہ تو کوسر کے چشمے پر پانی پینے گیا ہوا ہے کوئی نہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس لٹے پٹے خانمہ بروادوں کا حال پوچھتا ان کے سامنے تو یہ ایک اور امتحان کھڑا تھا انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرہ دینا تھا ان کی زندگی کا سہارا ان کی تمناوں کا مرکز ان کی دکھ و دردوں کا مدادہ حسین بھی حسین بھی نانا جان کی حضور میں پہنچ چکا ہے کوئی نہیں ہے باقی اس کا چہرہ بھی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آجاتا مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا یعنی کہ صرف لاشہ مبارک گردن سے الگ آپ کے سر مبارک کو جدا کر کے لے گئے تھے آپ کا چہرہ بھی سامنے نہیں تھا وہ تو کوفیوں کے پاس جا چکا تھا اللہ حافظ آپ کا لاشہ مبارک پڑھا ہے بغیر سر کے اس علمناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ کوئی شام ایسی آئے گی ہو کا عالم اور غزب کا سناٹا ہے کانوں میں شاہ شاہ کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں جیسے زمین فریاد کر رہی ہوں اللہ حافظ آہ اس جنگل میں مہمانی حجازی لٹ گیا شام کے میدان میں مکہ کا غازی لٹ گیا لیکن ایک شیر اور کہتا ہوں سہرے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین یہاں کہے آگے سنیں رات سر پر آ گئی ہے بیمار کرا رہا ہے درد ہو رہا ہے بیمار زہن العبدین پریشانی کے عالم میں بیماری کے عالم میں کرا رہے ہیں بی بی سکینہ فریاد کر کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آگوش میں پہنچ چکی ہوں ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں نیند کس کو آنا تھا بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھا اللہ آفکت پر مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی جنب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آئی ہیں کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں اور کبھی بھائی کے لاشا اقدس پر پہنچ جاتی ہیں رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنے نچھاور کر رہا ہے جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں آپ نے وہیں سے آواز دی آگے نہ آنا آپ نے آواز دی آگے نہ آنا ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرہ دے رہی ہے اللہ جب حضرت زینب کو دو سائے نظر آئے تو حضرت زینب نے کہا آپ آگے نہ آنا ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرہ دے رہی ہے ایک پردہ نشین بہن آواز آئی بیٹی ہم غیر نہیں ہیں آخر کار یہ ہیں کون آواز آتی ہے ہم بھی تیرا پہرہ ہی دیکھنے آئے ہیں اللہ جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا کی بابا علی کی آواز ہے تسلی کرنے کیلئے دو بارہ آواز دی آپ کون ہیں بابا پہلے بتاؤ پھر آگے بڑھنا آواز آئی بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے میری غمزدہ بیٹی سبر کرو میں تیرا باپ علی ہوں اللہ اور یہ تیری ماں بنت فاطمہ رسول ہے اللہ یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے تیری ماں ہے یہ ہم تمہارا پہرہ دیکھنے کیلئے ہی آئے ہیں جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی امی جان آواز آئی جی بیٹی ماں قربان ہے تیرے اوپر کیا بات ہے میری بیٹی زینب بتا امی جان آپ رک کیوں گئے حضرت زینب کہتی ہے امی جان آپ رک کیوں گئے آگے آ کر میرے نازو کے پالے کا لاشا تو دیکھو مجھے دلاسہ تو دے جاؤ آواز آئی بیٹی میں آگے نہیں آسکتی جناب زینب نے پھر آواز دی ابباجان آواز آئی ہاں بیٹی میں موجود ہوں عرض کی ابباجان آپ صبح کو کیوں نہیں آئے تھے جب آپ کا گھر لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہا تھے اس وقت آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب ازغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا حضرت زینب کہہ رہی ہیں حضرت علی سے اپنے والد سے جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دہری ہو رہی تھی تب آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی تھی آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے حضرت زینب اپنے ابباجان حضرت علی سے گفتگو کر رہی ہیں جب ابباجان کے بازو قلم کیے گئے تب آپ کیوں نہیں آئے تھے ابباجان جب عالو محمد کو قصابوں نے زبا کیا تھا کارڈ کر کے پھینک دی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا تو ابباجان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے جب پسرانہ نے عقیل و جعفر شہید ہوئے تھے بابا آپ کو اس وقت آنا تھا لیکن آپ کیوں نہیں آئے جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے چھی سینہ چھلنی ہوا تھا بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پسا ہوا تھا میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعا ہی دیتی رہی المدد المدد ابباجان پکارتی رہی ہوں میرے اچھے ابباجان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سزدہ کیا تھا آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا میرے اببا حضرت زینب رو رہی ہیں زارو قطار آپ نے بابا سے گفتگو کر رہی ہیں میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں اللہ فکر کہہ رہی ہے باباجان ہم لٹ گئے ہیں تو اب آپ آئے ہیں آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں ہماری ردائیں چھن گئی ہیں ابباجان آپ اب آئے ہیں آپ کی بہوں کا سہاگ اجڑ گیا ہے اببا تو آپ اب آئے ہیں سکینہ بھی یتیم ہو گئی ہیں اور آپ اب آئے ہیں پھر حضرت زینب کا حلق سوک کر کانٹا ہو گیا دوسری طرف سے آواز آئی بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے تمہاری امی بھی ساتھ تھی اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے جب حضرت امام حسین کو کربلا کے میدانے کارزار میں تپتے ہوئے سہرہ کے اندر جب قربان کیا جا رہا تھا آپ کو جب دشمن آپ پر حملہ کر رہے تھے حضرت امام حسین کی گردن کو کاٹ رہے تھے جب حضرت علی ازغر کو شہید کیا تھا جب علی یعنی عباس علمدار کے بازو کاٹے تھے تو حضرت علی اور حضرت فاطمت الزہرہ فرما رہی ہیں کہ ہم اس وقت بھی آئے تھے دیکھنے کے لیے اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے اللہ وبر ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ وبر کون کہہ رہا ہے یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں امام حسین کی والد محترم کہہ رہی ہیں آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت فاطمت الزہرہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی آئے تھے اور تمہارے نانا بھی ہمارے ساتھ تھے اللہ وبر اور تمہارے امتحان کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تمہارے نانا تمہارے نانا حضور حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے نانا حضور اس وقت شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں اللہ وقت پر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے جب کربلا کے میدان کارزار میں کسی کا خون جب نکل رہا تھا تو حضور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں ان کے خون کو جمع کرتے رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوس اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی ظلفیں الڑ گئی تھی کون کہہ رہا ہی ہے حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ ززہرہ کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی زینب سے حضرت امام حسین کے لاشے مبارک پر کھڑے ہو کر بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتعان دیا ہے جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی اللہ وقت پر اندازہ سے لگائیے ہماری اولاد کو اگر کچھ ہو جائے تو دنیا اولڑ پر کر دیتے ہیں لیکن ان اس ماں پر اور اس باپ پر قربان جائیے اس بہن پر قربان جائیے جس نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو کٹتا ہوا دیکھا ہو اللہ وقت بیٹی تم نے اپنا حق پورا پورا ہدا کر دیا ہے تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخ رو کر دیا ہے تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہے اللہ وقت کون کہہ رہا ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں شیرِ خدا حیدرِ کررار کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی زینب سے تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں وہ سب بھی وہ سب خوش ہیں ہمارے پاس اللہ وقت پر امتحان ان کا امتحان بہت سخت تھا وہ بہت تھکے ہوئے تھے سخت پیاسے تھے بیٹی ابھی تمہارے سبر کا اندہان باقی ہے تم بنتِ رسول کے دودھ کی ابھی لاج رکھو گی سابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے خدا حافظ پھر آواز آئی اور حضرت علی اور حضرت فاطمت زیرہ خدا حافظ کہہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں پھر آواز آنا بند ہو جاتی ہے جنابِ زینب کے دل کو کافی اتمنان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر جاتی ہے یہ حضرتِ امامِ حسین کی شہادت کی رات یعنی شہادت کے دن جو رات آئی تھی پہلی رات یہ اس رات کا واقعہ میں نے آپ تک پہنچایا میرا کام تھا آپ تک پہنچانا لیکن آپ کا کام ہے دوسرے تک پہنچانا دین کا ڈنکہ بجایا فاطمہ کے لال نے اللہ سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روحِ عزید سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین دین کی کھیتی پھلے پھولے نہ کیوں اے شوق پھر جبکہ جاگیرے محمد کے ہیں کارندہ حسین صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین استغفراللہ ربی مکلز منواتو بے رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے وہ آگے ویڈیو میں سماعت کریں گے اللہ حافظ دعا خیر میں افرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو